بیان دیش کی پردھان منتری نریندر موڈی کے میں آپ کو سناوں گا تب اس وقت وہ تکالین گجرات کے مکھے منتری ہوا کرتے تھے تب انہوں نے یہ بیان دیئے تھے پہلے وہ بیان سنیے مجھے معلوم ہے اس پرکار سے روپیہ اتنی تیجی سے گر نہیں سکتا ارے یہ نیتران کا روپیہ نہیں گرتا ہے بنگلہ دیش کی کرنسی نہیں گرتی ہے پاکستان کی کرنسی نہیں گرتی سنگلہ کی کرنسی نہیں گرتی کیا کارئر ہے ہندوستان کا روپیہ پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ جواب دینا پڑے گا آپ کو دیش آپ سے جواب مانگ رہا ہے اب آج دیکھیں آپ روپیہ کی گیمن جس تیجی سے گیر رہی کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ دلی سرکار اور روپیہ کی بیچ میں کمپنیشن چلا کس کی آمرو تیجی سے گرتی چلی جاتی کس کی آمرو تیجی سے گرتی چلی جا رہی ہے کون آگے جائے گا اس کی کمپیٹسن چل رہی ہے کچھ یاد آیا ایک اور بیان سنا ہوں آپ کو ایک اور بیان سنا دیتا ہوں چاہتی ہوں دیکھ جی روپیہ کے والے تادیس کا ٹکڑا نہیں ہوتا روپیہ کے والے کرنسی نہیں ہوتی اس کرنسی کے ساتھ دیش کی پرتشتہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور جیسے جیسے کرنسی گرتی ہے پہنسے پہنسے دیش کی پرتشتہ گرتی ہے ویباب جی آپ دیش کے ساتھ کس کی آبرو گری رہی ہے ابھی تو آبرو گری نہیں رہی ہے وہی تو میں سمجھانے کی خوشش کر رہا ہوں جس سمیں مودی جی نے یہ بات بولی آچھا ابھی بھی آبرو گری نہیں ہے آپ سمجھ ہی نہیں رہے دکت ہوئی اور یہ نا جس سمیں مودی جی نے یہ بات بولی اس سمیں کے حساب سے ان کی بات بلکل ٹھیک تھی وہ سمیں کی بات آج میچ نہیں کر سکتے ہیں آپ کیونکہ آج بشو میں کئی الگ پرکار کے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے انفلوینس ہو رہا ہے ٹویٹس دو ٹویٹس ہیں یہ دو ٹویٹس بہت پرانے ہیں اور لگ بگ دو ہزار بارہ کے آس پاس کئی ہیں اور ان کا سرکار سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اس کو دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے پلیز پلے کریے گا ایک ٹویٹ ہے بابا رامدیو جی کا وہ کہہ رہے تھے کالا دھن واپس آئے تو پیٹرول تیس روپے میں ملے گا اور دوسرا ہے شرشیری روی شنکر جی کا وہ کہہ رہے تھے کہ موڈی جی کی سرکار آئے گی تو ڈالر جو ہے وہ چالیس روپے چالیس روپے تک کا ہوگا روپے پر جو پہلے یہی ہے نا روپے پر ہی بول رہی تھے تو روپے پر پہلے اتنا بولا کرتے تھے وہ آج کل مون ہیں بائی صاحب آپ جرنلسٹ ہو آئیتے بڑے جرنلسٹ ہو آپ فون کر کے پوچھ لو پورا دیش جاننا چاہ رہا ہے سرکار ہی نہیں بول رہی یہ کیا بولیں گے اسی لئے کہہ رہا ہوں آپ کی دوکی لڑا رہا ہے آپ بھول گئے ہیں نا پورانی باتوں کو میں یہی جانا چاہ رہا ہوں نہیں میں تو نہیں کوئی بات نہیں لیکن وہ لیکن میں اس کے اوپر راجنے دکھ کوئی کومنٹ اس لئے نہیں کر سکتا میں کومنٹ اس لئے نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے اپنی کپیسٹی میں کیا ہے وہ اپنے دلبل وششش کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اسے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا مطلب یہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ روپے پر جو پہلے خوب بولتے تھے آج کل سب مہندھارن کیے ہوئے ہیں مجھے کیا پتا میں کوئی راجنیتی تھوڑی کر سکتا ہوں اس چیز پر اوپر انہوں نے کیا بولا وہ کیا ان کا بولا گھیش اکر ہے ہم تو چاہتے ہیں یہ وہی روپے آئے ہیں جس کی قیمت دو ہزار چودہ میں ایک ڈالر کے مقابلے اٹھاون روپے ہوا کرتی تھی اور آج اسی کے پار ہے آٹھ سال میں ایک ڈالر کے مقابلے بائیس روپے کی گراوٹ آئی ہے میں گلت تو نہیں بول رہا نہیں بلکل بھی نہیں بول رہا تو دیش کے روپے کے ساتھ اب کس کی آبرو گر رہی ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کسی کی بھی آبرو نہیں گر رہی ہے اس سمیں آبرو اس لیے گر رہی تھی اس سمیں آبرو ہی نہیں گر رہی تھی آبرو پوری بے آبرو ہو رہی تھی وشو میں نہ تو کوئی لڑائی تھی نہ تو آئیل پرائیسز جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی تھی نہ کوکنگ آئیل کا کوئی دکت ہو رہا تھا میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں میں اپنی بات مجھے پتا ہے کہ آپ کے آنے والے questions مجھے اندازہ ہے کہ آپ میری کلاس لگانے والے ہیں تو میں کلاس لگانے کے لیے اپنے کو من پریپیر کر رہا ہوں وہ ضروری ہے میں کوئی کلاس نہیں لگاؤں گا آپ کی میرا کوئی intention نہیں میں صرف آنے جنتا کہ وہ سوال پوچھوں گا سوال لے لیجئے تھوڑا آسانی ہوگی ربی آئی نے جنوری سے ابھی تک 40 بلین ڈالر کے اوپر مارکٹ پر لگایا ہے 40 بلین ڈالر کے اوپر مارکٹ میں لگایا ہے تاکہ روپیہ نہ گرے مگر پھر بھی یہ گر رہا ہے اب سوال یہی ہے کیا نیویشکوں کو سرکار پر یقین نہیں ہے اس لیے پیسہ جو ہے وہ دیش کے باہر جا رہے ہیں بھارت کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں سر جنوری سے لے کر ابھی تک آپ نے ربی آئی نے قریب 40 بلین ڈالر خرچ کر کے روپیہ کو مجبوت کرنے کی کوئی آپ کیلے بھارت کا کوئی لینہ دینا نہیں میں بتا رہا ہوں اس میں کہ بھارت سرکار کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کے اندر میں بتاتا ہوں یہاں پہ دکت کہاں آ رہی ہے تھوڑ پچھلے کچھ سمیں میں 2,15,000 ڈالر مارکٹ سے ویڈراؤ ہوا ہے کس نے ویڈراؤ کیا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز نے یعنی پہلے تو ہمیں یہ سویکار لے کہ قریب قریب 5 سے 7,000 ڈالر ہندوستان میں آیا تب ہی تو کوئی نکالے گا اگر آئے گا تب ہی تو کوئی نکالے گا اور وہ آ رہے جارہ ہے آ رہے جارہ ہے اس لیے نہیں نہیں وہ آ رہے جارہ ہے لیکن جو جا رہا ہے وہ واپس آ نہیں رہا سر جو گیشک خاتھ رہے ہیں ان کے کیا حالت ہو رہی ہے سر ان کا بھی تو پوچھئے نا گیشک تو منافع نکال کے اپنی نقصان کی بھرپائی کر رہے ہیں بھارت سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بھارت تو ان کا جیسے کی کانگریس کا دعویٰ ادھارن کے طور پر کہ 2013 میں جب ایسی ستی تھی تب اٹھاون روپے سے گر کر روپیہ جو ہے وہ سکسٹی نائن روپیز تک پہنچا تھا نتہ روپے تک مگر چار مہینے میں ہی چار مہینے میں ہی وہ اٹھاون پر واپس آ گیا جی ڈی پی گروت جو فائی پوائنٹ ون سے بڑھ کر سکس پوائنٹ نائن تک کی بڑھ اتری ہوئی تھی اس وقت 2013 میں فیکٹ سیکھ کر لیجے گا اور ویدیشی نمیش 12 ملین 12 بلین سے بڑھ کر 35 بلین تک پہنچ گیا تھا یہ آکنا تو جھوٹا نہیں ہے 30 سال میں 50 سال میں اگر یہ آٹنا ٹچ کر بھی گیا تو کیا ہو گیا پچھلے 10 سال ٹچ کر گیا تو کیا ہو گیا مطلب 2013 میں کیا انتراشتی کارن نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی تو انتراشتی کارن تھے ہم سب بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں تو چلیے یہ تو یہ نہیں بول رہے لیکن دیش کے پردان منتری تو بول سکتے ہیں پردان منتری بول سکتے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں بول رہے یا کب بولیں گے کیسے بولیں گے وہ آپ کو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا میں تو مطلب میں پوچھ کے بتا دوں میں اس وشے میں جائے نہیں رہا کہ 2014 سے ملکار اب تک دیش کے پردان منتری نے کتنی پریس کانفرنس کی میں اس وشے میں نہیں جا رہا ہوں میں بیٹھا تو ہوں پریس کانفرنس کرنے کے لیے اچھا آپ بیٹھے پریس کانفرنس نماز پانچ بار ہوتی ہے ہم پریس کانفرنس تین بار کرتے ہیں آگے نا آگے نا بھائی مطلب دیش کے پردان منتری پریس کانفرنس کی بات ہو رہی ہے یہاں بھی نماز